اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے الیکٹرک شوک ایفیکٹس آن بوڈی اور اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس چینل کے اندر کیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ مور دن 250 ویڈیوز اویلیبل ہیں اور ان ویڈیوز کے اندر اپروکس 28 انڈسٹریز کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور ان انڈسٹریز کے تمام منفیکچرنگ سٹیپس اور پروسس فلو شیٹس اویلیبل ہیں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بلکہ آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اگر انسانی جسم سے گزرنے والے کرنٹ کی مقدار 0.5 سے 2 ملی ایمپیئر ہو تو نو سنسیشن اس فیلٹ بائی پرسن ریسیونگ دا شاک جو پرسن شاک کو ریسیو کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ میری باڈی سے کرنٹ گزر رہا ہے یعنی کہ اس لیول پہ سنسیشن جو ہوگی وہ نہیں ہوگی کرنٹ کا پتہ نہیں لگے گا اگر باڈی میں سے گزرنے والے کرنٹ کی اماؤنٹ 2 سے 10 ملی ایمپیئر کے درمیان ہوگی تو مسل کانٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن جو پرسن اس شاک کو ریسیو کر رہا ہے وہ اس کانٹریکشن کو ختم کر سکتا ہے وہ اس کو کنٹرول کر پائے گا وہ مسلز کو کانٹریکٹ نہیں ہونے دے گا اور اس کے علاوہ وہ خود کو اس شاک سے ڈسکونیکٹ کر سکتا ہے اتنی پاور اس کے اندر ہوتی ہے اس لیول پہ کہ وہ اس سے بچ سکتا ہے اگر باڈی میں سے گزرنے والے کرنٹ کی مقدار 10 سے 60 ملی ایمپیئر کے درمیان ہو تو پھر جو مسل کانٹریکشن ہے وہ زیادہ شدد سے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جس پرسن کو شاک ریسیو ہوتا ہے وہ اس کو کانٹرول کرنے کے قابل نہیں رہتا اور جو پچھلے کیس میں وہ کانٹرول بھی کر پا رہا تھا اور اس کے علاوہ خود کو ڈسکونیکٹ بھی کر پا رہا تھا لیکن یہاں پہ نہ وہ کانٹرول کر پائے گا اور نہ وہ خود کو اس الیکٹریک شاک سے ڈسکونیکٹ کر پائے گا اور اس کے نتیجے میں جب یہ ہوگا تو مسل آف ریب کیج جو آپ کی پسلیوں کے اردگرد مسل ہیں اور ابڈومن کہتے ہیں پیٹ کو اور جو پیٹ کے مسل ہیں وہ کانٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے آپس میں جڑنا شروع ہو جائیں گے دا پرسن کین ناٹ بریت اور وہ پرسن سانس لینے کے قابل نہیں رہے گا اور اس کے علاوہ وہ ہیلپ کے لیے بھی نہیں پکار سکے گا تو یہ اس طرح کے جو ہیں وہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیول کے درمیان دوسری صورت میں یہ ریاکشن بھی سامنے آ سکتا ہے کہ جس پرسن کو شوق لگ رہا ہے اس کی میسیو کانٹریکشن ہو جائے گی وگ مسلز جو اس کے بڑے بڑے مسلز ہیں ان کی زیادہ تر آپس میں کانٹریکشن ہو جائے گی اور وہ اس پرسن کو خود سے یعنی کہ جو کرنٹ ہے وہ خود سے ایک جھٹکے کی صورت میں اس کو الگ بھی کر سکتا ہے یعنی اس پرسن کو ایک جھٹکے کی صورت میں دور پھینک سکتا ہے تو اس طرح کا ریاکشن بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے اگر باڈی میں سے گزرنے والے کرنٹ کی مقدار اباب سکسٹی میلی ایمپیئر ہو جائے تو پھر مندرجہ زیل نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا وینٹیکیولر فیبریلیشن یعنی کہ جو ہرٹ ہے وہ ابنورمل ہو جائے گا وہ نورملی کام نہیں کرے گا کارڈک اریسٹ دل کا دورہ پڑ سکتا ہے ایکسٹریم مسل کنٹریکشن اور مسلز آپس میں کنٹریکٹ ہو جائیں گے اور فورتھ یہ کہ جو کنٹیکٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ برننگ شروع ہو جائے گی اور وہ ڈیپ ٹیشیوز تک چلی جائے گی تو یہ نتائج تھے اباب سکسٹی کے ایسی انوائرمنٹ فار الیکٹرک شاک اور ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ الیکٹرک شاک لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ان میں پہلا ہے بیدر کنڈیشن اور اس میں سنو، رین، آئیس، ون، ڈسٹ اور کم لائٹنگ وجہ بن سکتی ہے الیکٹرک شاک کی اس کے علاوہ سیکنڈ جو نیچرل ہیزرڈز وہ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح سولر ریڈیشن کی وجہ سے تارے خراب ہوتی ہیں یا جو پلانٹس اور انیملز ہیں وہ بھی ان کو خراب کرتے ہیں اور تھرڈلی ایکسٹریم آف ٹمپریچر اینڈ پریشر بھی باعث بن سکتے ہیں الیکٹرک شاک کے جس طرح موٹرز کی ہیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ڈلٹی کنڈیشن بھی باعث بن سکتی ہیں کونٹیمنیشن بائی لیکوڈ اور سولیڈز یعنی کہ اگر ڈلٹی کنڈیشن ہوں گی تو تاروں کا وہاں سے گزرنے اور ٹکرانے اور شاک کا سبب بننے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور اس کے علاوہ کنڈیشن جو ہیں جو کیمیکل کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی شاک کا چانس بڑھ جائے گا اور اس کے علاوہ جو لیکوڈز یا ویپرز ہیں اگر ڈپ ہو جائے یعنی امرین ہو جائے یا سپرینگ ہو جائے وارٹر کی کسی سولونٹ کی ان جو بجلی کتار ہوتے ہیں ان پہ یا جو کنیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ تو پھر بھی وہ باعث بن سکتی ہے اور اس کے علاوہ فلیمیبل سبسٹانسز جو ہوتے ہیں فلیمیبل گیسز جو ہوتی ہیں ڈسٹ اور ویپر جو ہوتے ہیں یہ بھی باعث بن سکتے ہیں الیکٹرک شاک کے اور اس سے فائر بھی ہو سکتی ہے اور اس سے باڈی بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے الیکٹرک شاک سے بچنے کے لیے جو پروٹیکٹیو سسٹم یا جو ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں ان کو انلسٹ کرنے کے بعد ہم اس ٹاپک کو ختم کریں گے اور ان میں پہلی ڈیوائس استعمال ہوتی ہے فیوز یا منیچر سرکٹ بریکرز اس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ارثنگ بھی دی جاتی ہے آئیسولیشن آف سپلائی یعنی سپلائی کو ڈسکونیکٹ کر دیا جاتا ہے کرنٹ کو بند کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈبل انسولیشن بھی کی جاتی ہے اور فیفتھ ریزیڈیول کرنٹ ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ریڈیوز اینڈ لو وولٹیج سسٹم بھی ہوتے ہیں یعنی کہ کم وولٹیج پہ کام کرنا اور سیمت کمپیٹنٹ پرسن کا ہونا ضروری ہے اور یہ تھیں کچھ حفاظتی اقدامات